اچھا سر یہ اسی ساری فیلوسفی کا ایک کریکٹر جو ہے وہ ٹیکر ہے سر اچھا ٹیکر کو میں ریفرنس بھی دے رہتا ہوں ایڈم گرانٹ کی کیونکہ یہ تھیوری ہے ساری سر ہم تو اس کو کسی نہ کسی شکل میں دین میں سمجھ چکے ہیں اور چودہ سو سال میں دین کے سارے جو ستارے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے وہ حضور کی ذات اکرامیہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ہے علیہ اکرام ہے نیک لوگ ہیں سر سر یہ ایک کریکٹر جو ہے وہ ٹیکر کا اچھا ٹیکر کے لیے بھی سر ایک ایک اسسٹم وہ جو ایک اسسٹم ہے سر وہ ایک اسسٹم ہے بخیل کے لیے سر اصل میں وہ ٹیکر بخیل ہے سر جس کا دل تنگ ہے سر وہ پینیز میں پڑا رہتا ہے وہ اپنی ساری انرجیز کنجوسی کے ساتھ جوڑنے میں اور اس کا سر معاشر کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں وہ کہتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں بعض وقات بلینئرز بھی جو ہیں ان کا بھی دل اتنا تنگ ہوتا ہے کہ وہ پینیز کے حساب میں اپنی انرجی ضائع کرتے رہتے ہیں اور بعض وقات بلکل جیب میں کچھ نہیں ہوتا اور اس کے باوجود سخاوت ممکن ہوتی ہے سر میں جاننا چاہوں گا اس میں بھی سر کئی درویشوں کے واقعات اسی کو ہی سوال بنالوں گا سر ایک درویش کے پاس ایک صاحب کچھ اچھا سا کچھ لے کر گئے انہوں نے رکھ لیا لیکن اسے کچھ کھانے کی چیز تھی استعمال نہیں کیا اور اس کے جانے کے بعد ایک صاحب تھے وہیں بیٹھے تو انہیں کہنے لگے کہ کل میرے لیے تم نے مٹھائی لے کر آنی اس نے کہا جی ٹھیک ہے وہ تابعہ دار مریت تھا لیکن مڑا بند آتا سب تو کسی دیکھنے والے نے وہ جو دیکھ رہا تھا اس عمل کو کہ وہ رجہ پوجہ آیا اور اس کو رکھ دیا اور مڑے کو کہا تم نے کل مٹھائی لے کر آنی ہے تو اس کے پیچھے حکمت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بخیل ہے اور یہ سخی ہے یہ بخیل امیر ہے یہ سخی غریب ہے درویش سخی سے کھا لیتا ہے چھین کے بھی کھانا پڑے کیونکہ جو ملے گا اس کا پوائزن نہیں آئے گا نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی بخیل کا دیا ہوا وہ بھی ایک برڈن ہے سر بخل والا ایک ایسا شخص جس کا دل تام ہے جو اپنی کنڈیشنز پر مروانا جاتا ہے جو لائف کی ہزار چیلنج کے بعد جو زدی ہے یہ چیزیں میرے مطابق ہوں تو ٹھیک ہیں ادروائز بخیل اپنے آپ کو کیسے بدلتے سر دل کی نرمی کے لیے کیا کیا جائے سر دل کے گداز کے لیے کیا کیا جائے سر اپنے آپ کو مولڈ کرنے کے لیے دل کو بڑا کرنے کے لیے اس وسط کے لیے اس ایکو سسٹم سے نفع حاصل کرنے کے لیے ٹیکر کیا کرے بات کیونکہ ایکو سسٹم کی ہو رہی ہے اور یہ جو آتھر ہیں جنہوں نے کتابی لکھی ان لائنز پر اس کو ایکسپلین کرنے کا کریٹ میں تو ہنڈر پرسن ان کو دوں گا کہ یہ شاید پہلی بار کسی نے ان چیزوں کو اس اینگل سے دیکھا ہے اگرچہ وہ اس نے پیورلی دنیاوی معاملات کو سامنے رکھ کے بات کی ہے لیکن کریٹ بہت بڑا ہے اس لیے ایک بڑی باریک ریسرچ کی ہوئی ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو کریٹ اس کا دیا جا ہے اپریشیٹ کیا جا ہے یہ جو ایکو سسٹم کی بات ہو رہی ہے میری انڈرسٹیننگ کے مطابق بخیل یا جس کو انہوں نے ٹیکر کہا یہ اس ایکو سسٹم کو انڈ کر دیتا ہے اس پروسس کو چلتے ہوئے پروسس میں سپینر ڈالتا ہے اپنی بخیلی سے وہ چل نہیں پاتا کیونکہ ایک جگہ آکے چیزیں سٹک کر گئی ہیں رک گیا ہے یہ دریا کا پانی ہے جو بہ رہا ہے اور بہتا ہوا پانی دوسروں کی پیاس بھی بجھا رہا ہے زمین کی پیاس بھی بجھا رہا ہے سی فوٹ کی شکل میں وہ خوراک بھی مہیا کر رہا ہے ٹرانسپورٹ پروائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو کوئی کشتی کے ذریعے چیزیں فری آف کاسٹ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں وہ بہتا وہ دریا ہے جو سخی ہے یہ ایک جوہر کے اندر ٹھہرا ہوا پانی ہے بخیل کہ جو چیز آتی ہے اس میں گرتی ہے وہ پانی میں اضافہ کرنے کی بجھا ہے اس پانی کو سٹیل کر رہی ہے کچھ عرصے کے بعد اس پر کائی جم جائے گی پھر اس میں سمیل پیدا ہو جائے گی اس کے قریب کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے آپ تو بخیل کا معاملہ بالکل اس جوہر کے پانی کا ساہ ہے وہ اس ایکو سسٹم کو روک لیتا اس کا پیئے گھومتا ہوا اس پینر ڈالتا ہے پیئے رک جاتا ہے اسی لئے بخیل کے بارے میں ناپس انتیز کی کا اظہار رب نے ایسا اتنا شدت سے کیا ہوا ہے تو یہ بخیل اصل میں اس کی ہرس ہے امام غزالی نے یہ کہا تھا کہ انسان اگر رب کے قریب جانا چاہتا ہے اس کی دوستی حاصل کرنا چاہتا تو اسے اپنے دل کی دس آلائشوں کو دور کر لینا چاہیے اور ان آسائشوں کے اندر حسد کی نا غصہ وہ تو ہیں لیکن ہرس جو ہے اس ہرس کو انہوں نے پھر فردر تقسیم کر دیا کہ ہرسل طوام اور تو اور ہرسل کلام بھی کہ گفتگو کرنے کی ہرس جو ہے لالچ وہ بھی آلائش ہے دل کی تو ہرسل طوام ہرسل کلام باپ فرید نے کہا جو جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے کیونکہ جب ہم چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو وہ ایک جوڑ کا پانی بنتا جس میں بل آخر گل سھڑ جانا ہے سمیل پیدا ہونی ہے کائی آ جانا ہے اس کو ہم نصیتوں سے کبھی ٹھیک نہیں کر پائیں گے بڑی حکمت کے ساتھ اگر ہم ایسے آدمی کی تو جو ان لوگوں کی طرف دلائیں جنہوں نے دینا سیکھا تو رب نے ان پر رسک کے دروازے کھول دی ہے تو بڑی حکمت کے ساتھ جیسے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی مجھے میں بخیل ہوں کوئی مجھے آ کے یہ کہہ دے کہ شاہ صاحب وہ کاسم علی شاہ صاحب کل تک بائسکل پر گھومتے تھے وہ بھی کرائی کی بائسکل پر آج ان کے پاس چھے چھے گاڑیاں ہیں تو یہ کیا چیز ہے جس نے کاسم علی شاہ صاحب کو اتنا دنوں میں امیر کر دیا تو پھر خود ہی اگر بول دے کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ دینے میں بلیو کرتے ہیں تو رسک بڑھ گیا اب بخیل جو ہے اس کو لالچ مجبور کر رہی ہے بخیلی پر ہیٹس ہے اس کی جو اسے مجبور کیے ہوئے ہیں تو یہ ایک نئی طرح کی اس نے اس کو لالچ دے دی بندے نے یہ بات کر کے کہ کاسم علی شاہ صاحب دنوں میں کرائی کی بائسکل سے ایک بڑے گھر میں منتقل ہو گئے ہیں اور چھے گاڑیاں چلائے پیٹھتے ہیں لیکن وہ میری سمجھ میں یہ کی بات آئی ہے کہ دیتے ہیں پھلے ہاتھ گئے ہیں اب اس کے دل میں لالچ ہوگی کہ میں بھی خرچ کروں تاکہ مجھے مل جائے تو اس کا وہ سلطہ جو ہے جو روک کے بیٹھا ہے وہ سلطہ جاری ہو جائے گا ایک ہی چیز اس کو یہ کر سکتی ہے کہ اس کو یہ لالچ دے دے جائے ورنہ بخیل کی بخیلی نہیں ٹوٹتی ہے